پچھلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں میں دلی جل رہی ہے کہیں پر پتھر بازی ہے تو کہیں پر گولی بازی سی اے کے سمرتھک اور سی اے کے ویرو دی دونوں گھٹ آپ نے سابنے ہیں اور ایسے میں کئی ساری زندگیاں ختم ہو چکی ہیں قریب ڈیڑھ سو لوگ ایسے ہیں جو کہ اسپطال کے بستر پر زندگی اور موچ کے موت کے بیچ میں اس وقت جھول رہے ہیں مگر آج بھی چوبیس گھنٹوں کے گزر جانے کے باوجود پولیس کی سرکشہ ویوستہ کے بیچ میں آج بھی پتھر بازی کی گھٹنا ہے دکانے جلانے کی گھٹنا ہے روڈ پر اور سڑک پر دکانوں پر توڑ پھوڑ کی گھٹنا ہے سابنے آ رہی ہیں بھاجن پورا کے تصویریں جس طریقے سے سابنے آئیں ایسا لگ رہا کہ قانون ویوستہ نام کی چیز دلی کے اس علاقے میں خاص طور سے اتر پورو کی کا جو پورا ایریا ہے علاقہ ہے تصویریں آپ دیکھیں وہاں پر سرکشہ ویوستہ کے سخت انتظامات تو ضرور کیے گئے ہیں لیکن یہ اس وقت کی ابھی سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آر نائن ٹی وی پر آپ اس وقت وہاں کے سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کس طور پر آگزنی ابھی بے کی جاری ہے وہاں پر دکانوں کو جلایا گیا ہے وہاں پر گاڑیوں کو جلایا گیا ہے بسوں میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے جو لوگ سابنے دیکھ رہے ہیں خجوری خاص کا علاقہ نورثیسٹ ڈلی کا علاقہ یعنی کہ ایسٹ ڈلی سے لے کر کے نورثیسٹ ڈلی کا یہ پورا علاقہ سڑکوں پر آپ دیکھیں دوسری پتھک دیکھیں گے وہاں پر ٹوٹے پھوٹے سابان دیکھیں گے جلتی ہوئی گاڑیاں دیکھیں گے اور یہ تصویریں رویوار کے شام سے لے کر کے چھٹ پٹ گھٹناوں کے ساتھ میں جو شروع ہوئی اس کے بعد میں ابھی تک لگاتار چل رہی ہے حالات یہ ہیں وہاں کے خاص طور پر گوکلپوری بھجنپورا کا علاقہ شادرہ کا علاقہ بابرپور موشپور کا علاقہ وجہ پارک کا علاقہ جعفر آباد ایسی سب جگہیں ہیں جہاں پر لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ دو گھٹ آمنے سابنے سے چھتوں پر چڑھ کر کے مکان کے چھتوں پر چڑھ کر کے ایک دوسرے کے اوپر میں فائرنگ کر رہے ہیں اور ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر دلی پولس جو اپنے آپ کو ہائی ٹیک پولس بتاتی ہے دیش کے سب سے ہائی ٹیک پولس مانے بھی جاتی ہے کیا ان تمام گھٹناوں کو روکنے میں کا کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے سکشم نہیں ہے یا پھر پولس کچھ اور زیادہ انہونی نہ ہو اس کے ڈر سے بلکہ فریوک نہیں کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیش میں یہ تصویریں کب تک ایسی ہی آتی رہیں گے کیونکہ ان سبھی علاقوں کے لوگ جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں اور کیونکہ راستے بند ہیں وہاں پر آگزنی لگتار ہو رہی ہے دوکانوں میں توڑھوڑ کے جا رہی ہے دھروں کے دروازوں پر فائرنگ کی جا رہی ہے ایسے خبریں ایسے گھٹنا ہیں لگتار آر نائن ٹی وی کو وہاں کے لوگوں سے آ رہی ہیں مل رہی ہے یہ تصویریں آپ دیکھیں کس طریقے سے درندوں نے گاڑیوں کو جلا دیا اوپر درویوں نے گاڑیوں کو جلا یہاں تک یہ تصویریں ہم نے کل آپ کو دکھائی تھی کس طور پر پولس کے سابقے میں ایک شخص جس کا نام اب تک جو نام نکل کر کیا ہے شاروخ نام کا شخص بتایا جا رہا جو کہ پولس کے سابقے پسٹول لے کر کے فائرنگ کرتا ہوا دیکھا جا رہا تو دلی کے جامعہ انیویسٹی کے گیٹ کے باہر سے پسٹول کی گھٹنا جو شروع ہوئی اس کے بعد میں شاہن باغ اور شاہن باغ سے ہوتے ہوئی جعفر آباد اور نورت دی ایس دلی کے عراقے میں کچھ اس قسم کے تصویریں سابقے ہیں بیسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر دلی سرکار حالانکہ دلی سرکار اپنا پڑھڑا اس بات سے جھاڑ رہے ہیں کہ صاحب دلی پولیس قانون ویوستہ ہمارے پاس میں نہیں ہے گری منترالے کے پاس میں آنے کے سیدھے سیدھے آروپ امیش شاہ کے اوپر وہ لگا رہے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں کرنے میں موجودہ وقت میں سکشم نہیں دیکھ رہے ہیں حالانکہ اس بیش میں اروند کے جریوال اور امیش شاہ کی ملاقات بھی ہوئی ہیں اور یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ اب سرکشہ ویوستہ بہتر چاکو چومند کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو تو تصوریں دلی کیا لگل اقلاقوں میں کچھ اس طریقے سے سابنے آ رہی ہیں سنتے ہیں کیا کہ رہی ہے دلی پولیس مجھے پولیس میری پولیس